السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ ہم کسی انسان کو کیسے سمجھیں اس انسان کو کیسے جانے سپوز آپ کسی سے بات کرتے ہو اس کو کیسے سمجھو آپ اس سے سمجھو گے تو آپ اچھے طریقے سے بات کر پاؤ گے ٹھیک ہے اور آپ کی بات میں وہ شخص بور نہیں ہوگا یا کچھ بھی ہے انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے کہ یہ کیسا انسان ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے کیسے ہم لوگ کسی کو سمجھیں گے پھر اس سے بات کریں گے کیونکہ جب تک ہم کسی کو سمجھتے نہیں ویسے ہی ہم بات کرنے لگ جاتے ہیں چاہے پھر ہم وہ ٹیکس پہ بات کرتے ہیں اگلے انسان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہی نہیں بس اپنی باتیں کر رہے ہیں پھر وہ اگلا انسان ہم سے بور ہوتا ہے تنگ ہو جاتا ہے ہم دور جانا چاہتا ہے ہماری قدر نہیں کرتا ہمیں اگنور کرتا یہ سارے پرابلم ساتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ ہم کسی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو کسی کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں اس چیز پر بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز اس کو بولتے ہیں mental baseline آپ نے ایک mental baseline create کرنی ہے اس کا کیا مقصد ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو اور ہم self awareness بھی بولتے ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں اتنی knowledge ہونی چاہیے اتنے آپ aware ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے میں اگزیمپل دیتا ہوں کس type کی آپ کے پاس awareness ہونی چاہیے آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہر انسان religion کے حساب سے different ہے ٹھیک ہے کسی سے بات کرے اس کا religion کون سا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ بات بری لگے گی کی نہیں جیسے پھر کے ہوتے ہیں ایک اہل تشی ہے اہل سنت والے ہیں اب آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والے کو اہل تشی والے کو کون سی بات بری لگتی ہے ٹھیک ہے بڑے بندے ان کو کون سی بات بری لگتی ہے جو جوان ہیں ان کو کون سی بات بری لگتی ہے ٹھیک ہے عورتوں کو کیا چیز بری لگتی ہے ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا پھر آپ لوگوں کو understand کرنے کی طرف جاؤگے اپنی ایک mental baseline آپ create کروگے اور ساتھ میں آپ آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہو وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے لائک وہ اپنا گلہ تو صاف نہیں کر رہا بار بار ایسے کر رہا ہے ٹھیک ہے یا وہ اپنا وہ جو تھوک ہے وہ اندر نگل رہا ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ یا وہ بار بار کسی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یا بار بار وہ کندے جھکا کے کھڑا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی mental baseline پہ آتی ہیں اور آپ جب آپ کی mental baseline create ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ اگلے انسان کو دیکھو گے کہ وہ کس situation کے اندر ہے پہلی یہ چیز ہے کہ وہ آپ کے اندر وہ مطلب کہ وہ ایک focus ہے کہ نہیں سیکنڈ چیز یہی آتی ہے کہ وہ وہ focus کر رہا ہے کہ نہیں وہ attention آپ کو دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا یہاں ایک انسان جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو آپ نے دیکھ لیا وہ گلہ صاف کر رہا ہے کچھ بھی ہے یا different چیزیں کر رہا ہے جس سے آپ کو پتہ لگیا کہ یہ actions کر رہا ہے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تو آپ نے یہ چیز نوڈ کرنی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے کیا تب بھی وہ ویسے بات کرتا ہے یا وہاں پر اس کا behavior change ہے آپ کو بار بار گلہ صاف کر رہا تھا یا وہ اپنا تھوک نیچے لے کے جا رہا تھا اس کا مقصد ہے اس کا confidence low ہو رہا تھا وہ آپ سے ڈر بھی رہا تھا یا وہ بار بار گلہ صاف کر رہا ہے اس سے بھی ڈرنا فیل ہو سکتا ہے یا اس کی nature میں اگر وہ کہیں اور بھی کر رہا ہے تو اس کی nature میں ہے یہ چیز کرنا اپنے ہاتھ اس نے کیا pocket میں ڈالے ہوئے ہیں اگر pocket میں ڈالے ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو وہ آپ میں interested نہیں ہے کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہے وہاں پر pocket میں نہیں ڈالے ہوئے اس کے چہرے پر smile ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں indicate کرتی ہیں کہ اگلے انسان جائے گا سمجھ لگ رہی ہے یہ main چیز ہوتی ہے آپ اس کو سمجھ جاؤ گے اس کے expression سے اس کے بولنے کے انداز ہے ساری چیزیں دیتا ہے کہ نہیں وہ فوکس کرتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں وہ کیسا ہے اس سے آپ سمجھ جاتے ہو یاد رکھ رکھ نا میری بات اور اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انگیج ہے کہ نہیں آپ کو فوکس کی بات ساتھ میں انٹریس شو کر رہا ہے کہ نہیں آپ کی بات سن وہ آپ کی بات غور سے سن رہا ہے وہ بور تو نہیں ہو رہا وہ ادھر ادھر جانے کی کوشش تو نہیں کر رہا چہرے سے پتا لگ جاتا ہے انکانشیس ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کی بات میں دلچسپی لے رہا ہے اگر وہ لے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اور بات کر اگر وہ دلچسپی نہیں لے رہا تو بات مت کر اور ہمیشہ بات پہلے ہی ختم کر دو اس کی دلچسپی ختم ہونے سے پہلے یاد رکھنا میری بات جب آپ کسی سے اتنی باتیں کرو کہ اس کی دلچسپی ختم ہو جائے آپ کی باتیں پھر بھی نہ ختم ہو تو اس کی دلچسپی ختم ہوگی اس کی دلچسپی تھوڑی سی رہنی چاہیے وہ آپ کی بات اور سننا چاہ رہا ہو لیکن آپ بات ختم کر دو تو اس کی دلچسپی اور بڑھے گی یاد رکھنا میری بات لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں باتیں کبھی کبھی سننا پڑتا اگلے کو سمجھنا پڑتا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا طبیعت ہے اس کی کیا نیچر ہے اس کی کیا ایکسپریشن ہے وہ انٹریسٹیڈ ہے کہ نہیں بس یہ نہیں کہ ہم نے اپنی باتیں کری جانی ہے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی ٹھیک ہے فورت چیز اس میں آتی ہے کہ آپ نے اگلے انسان کے فیشل ایکسپریشن کو سمجھنا ہے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو کیا فیل ہو رہا کہ میں سیریus ہوں ٹھیک ہے یا میں smile کر رہا ہوں یا میں ایسی باتیں کرتے جا رہا آپ کو پتہ لگے گا میرے فیس سے ٹھیک ہے میں ابھی میرے فیس سے آپ کو پتہ لگے گا میں کیسی باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو میرے ایکسپریشن الگ ہوئے میرے فیس کے ایکسپریشن ٹھیک ہے یا میں آپ سنائے کیسے ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ٹھیک ہے یہ چھتہ آپ نے کیسے لگوائی ہے یہ کام آپ کیسے کی ہے آپ کی بات کا آدھا جواب بات تیسری طرف چلے گی یہ بک شیلف آپ نے کیسے بنائے نظریں کہیں آ رہے وہ کون آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اگلے انسان کے فیس سے دیکھ آپ سمجھ جاتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ چیزیں سمجھا دیتی ہیں اور ہم سمجھتے نہیں اگلے انسان کے چہرے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ اس وقت آپ سے تنگ ہے آپ کی بات سننا چاہ رہے کہ نہیں جیسے کلاس میں بچوں پڑھاتا ہے بچوں کو تو وہ بچوں کے چہرے کو دیکھ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بور ہو رہے ٹھیک ہے ان کے ایکسپریشن سے ان کے بیٹھنے کے انداز سے سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے اور ٹیچر آتا ہے کلاس میں بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے آج ٹیچر کے پڑھانے کا موڈ ہے کے نہیں اس کے فیس سے چلنے سے بیٹھنے سے بات کرنے سے ساری چیزیں پتہ ہر چیز بتا دیتا ہے آپ خوش ہو چہرہ بتا دیگا آپ پریشان ہو چہرہ بتا دیگا آپ ادا آپ بریک اپ چہرہ بتا دیگا چہرہ چھپاتا نہیں ہے ہر چیز بتا دیتا شرط یہ ہے کہ آپ چہرہ پڑھنا آنا چاہیے کوئی آپ کو ایکسپریشن کیسے دے رہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گ اگلا انسان کیا چاہتا یاد رکھنا اس کے ساتھ آپ کی body language آپ کی نہیں اس انسان کی body language facial expression تو just face body language پوری وہ conversation کیسے کر رہا ہے آپ سے ہاتھ کدھر ہے اس کے ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے تو کیسے چل رہے کندھا گرا کے تو نہیں چر رہ بلکل ایسے نیچے جیسے شرم آ رہی ہو ایسے تو نہیں چر رہ یا وہ ایسے کسی کو تار تو نہیں رہا اس کا confidence level کیا ہے وہ چلنے سے پتہ لگتا ہے وہ چلتا ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ٹھیک ہے ادھر بلکل سیدھا چڑھ رہا میں ایک اور چیز بھی نوڈ کی تھی کچھ لوگ کیا کرتے تھوڑا سا انچائی ہے ادھر سے چڑھ جائیں چلانگ مار کر لیکن ایک پروفیشنل بندہ بتا کیا کرتا بے شک وہ وہ چڑھ پائے لیکن وہ جہاں سے راستہ ہے جانے کا یعنی چھلانگ مارتے ہوئے اپنے انپروفیشنل بے کے اندر تو یہ ساری چیزیں لوگ نوٹ کرتے ہیں آپ کو بھی نوٹ کرنی چاہیے ان سے پتہ لگتا ہے کہ اگل انسان کیسا ہے اس کی نیچر کیسی ہے اس حساب سے لوگوں سے بات کرو کہ کبھی بھی لوگ آپ سے بور نہیں ہوں گے اور لوگوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے ٹھیک ہے نا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ